موسیقی میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے ملک کی جو آئل اور گیس سے مالا مال ہے ایک ایسا ملک جس میں عورتوں کی تعداد کم اور مردوں کی تعداد زیادہ ہے ایک ایسا ملک جس میں کوئی بھی غریب آدمی نہیں رہتا دوستو اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو اس ملک کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات فراہم کریں گے جو یقیناً آپ نے نہ تو پڑھی ہوگی اور نہ ہی سنی ہوگی قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب اور موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیرزیاد کی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں قطر جس کا مکمل اور سرکاری نام دورت القطر ہے یہ مشرق وستی کا ایک آزاد عرب ملک ہے جو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اپنی الگ پہچان رکھتا ہے یہ ملک تین طرف سے پانی سے گرا ہوا ہے اور اس کی سرحدیں سعودی عرب سے ملتی ہیں یہ دنیا کی امیر ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے دوہا قطر کا دارالحکومت ہے جو خلیج فارس کے ساحلوں پر واقع ہے اور چار لاکھ کی عبادی کے ساتھ یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور ملک کی اسی فیصد عبادی اس شہر اور اس کے گرد و نواہ میں رہائش پذیر ہے اگر قطر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1913 کی انگلو ترق کنونشن کے ذریعے عثمانیوں نے قطر سے اپنے دعوے کو ترق کرنے اور دوہا سے اپنا دستہ واپس لینے پر اتفاق کیا تاہم پہلی عالمی جنگ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کو انجام دینے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اور گیریزن دوہا کے قلعے میں ہی رہا 1915 میں بندرگاہ میں برطانوی گن بوٹوں کی مجودگی کے ساتھ عبداللہ بن جاسم آل تھانوی جو انگریزوں کے نواز تھے انہوں نے ماندہ قلعے کو ترق کرنے پر راضی کیا اور جب اگلی صبح برطانوی فوج کے قریب پہنچا تو وہاں ان کو ویران پایا عثمانیہ دور کے بعد قطر پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور 3 نومبر 1916 کو قطر برطانیہ کا محافظ بن گیا جب برطانیہ نے شیخ عبداللہ بن جاسم الثانی کے ساتھ معاہدے پر دستغط کیے تاکہ قطر کو اس کے ٹرکیل سسٹرم ایڈمنیسٹریشن کے تحت لیا جا سکے پانچ میں 1935 کو برطانوی تیل کمپنی انگلو فارسی آل کمپنی کے ساتھ تیل کی رائد پر اتفاق کرتے ہوئے عبداللہ نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک اور معاہدہ کیا جس میں قطر کو داخلی اور بیرونی خطرات کے خلاف توحفظ فراہم کیا گیا برطانیہ نے 1968 میں بازابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ تین سال کے عرصے میں خلیج فارس سے دستبردار ہو جائے تو قطر نے بہرین اور ساتھ دیگل ٹروکیار ریاستوں کے ساتھ ایک فیڈریشن بنانے کے لیے باتچیت میں شمولیت اختیار کی علاقہ اتنازات نے قطر اور بہرین کو باتچیت سے دستبردار ہونے اور ٹریشن ریاستوں سے علاقہ ازاد ریاستیں بننے پر امادہ کیا جو متحدہ عرب امارات کی حیثیت سے جاری ہے اور 1971 میں قطر نے ازادی حاصل کر لی قطر پر اب آل سانی خاندان کی حکومت ہے قطر کی بیشتر تیل اور قدرتی گیس کی تنصیبات دوہا میں واقع ہے ملکی اقتصادی سرگرمیوں کے اس مرکز میں ملک کے بڑے تیلوں گیس نکالنے والے اداروں کے صدر دفاتر ہیں جن میں قطر، پیٹرولیم، قطر گیس اور راس گیس شامل ہیں دوہا کی معیشت تیل اور قدرتی گیس کی سنت سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بنیادوں پر کھڑی ہے اور قطری حکومت تیل پر اس انحصار کو کم کرنے کے لیے ملکی معیشت میں تیزی سے تنول آ رہی ہے نتیجتاً شہر بہت تیزی سے ترقی پا رہا ہے جو دراصل حاکم قطر شیخ حمد بن خلفیہ آل سانی جدیدیت کے منصوبے کا حصہ ہے متحدہ عرب امارات کے قریبی شہر دبائی کی طرح دوہا کی معیشت بھی تیزی سے تیل اور قدرتی گیس پر انحصار کم کرتی جا رہی ہے لیکن دبائی کی طرح اس کی بنیادی توجہ سیاحت پر مرکوز نہیں اقتصادی سرگرمیوں کے باعث شہر کی عبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور دوہزار چار سے دوہزار چھے کے درمیان شہر کی عبادی میں ساٹھ ہزار افراد کا اضافہ ہوا نتیجتا جائداد و تمیرات کے شعبے میں زبردست ترقی ہوئی اور جائداد کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں قطر دنیا کی امیر ترین معیشت ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت اہمیت رکھتا ہے اور مجلسے تماماں برائے خلیجی عرب ممالک کا حصہ ہے قطر کے یورپی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں قطر کی کل عبادی چھبیس لاکھ اکتالیس ہزار چھے سو انہتر ہے تین لاکھ تیرہ ہزار قطری ہیں جبکہ باقی باہر کے لوگ ہیں غیر عرب اکثریت میں ہیں سب سے زیادہ عبادی ہندوستانیوں کی ہے جو دو ہزار ستارہ میں چھے لاکھ پچاس ہزار تھے اس کے علاوہ تین لاکھ پچاس ہزار نپالی دو لاکھ اسی ہزار بنگلہ دیشی چودہ ہزار پانچ سو سری لنکن اور ایک لاکھ پچیس ہزار پاکستانی مصری دو لاکھ فلپینی دو لاکھ ساٹھ ہزار اور اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے شہری بھی قطر میں ہیں قطر گیارہ ہزار چار سو سنتیس مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ دنیا میں ایک سو اٹھاون میں نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے اسلام قطر کا سب سے بڑا سرکاری مذہب ہے اور قطر میں مسلمان ستاسٹھ ساریہ سات فیصد عیسائیہ تیرہ شاریہ آٹھ فیصد ہندوما تیرہ شاریہ آٹھ فیصد اور بودما تین شاریہ ایک فیصد ہے قطر کا مشہور تین خیل فٹبال ہے اور قطر دوہزار بائس میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی بھی کرے گا اور دنیا کا پہلا آرہ ملک بھی بن جائے گا جو فٹبال اور ورلڈ کپ کی میزبانی کرے اس سے پہلے دوہزار چھے میں ایشین کی میزبانی کر چکا ہے اور اس کے علاوہ باسکٹ بال والی بال گیم ریسلنگ کھیلی جاتی ہیں قطر کی مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہیں تقریباً گیرہ زار آر سو آدمی افواج میں شامل ہیں جس میں بری فوج آٹھ زار پانچ سو بحریہ آٹھارہ سو اور ہوائی فوج پندرہ سو شامل ہیں قطر کی عربی قومی زبان ہے جبکہ انگریزی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس کے علاوہ ہندی، تمل، اردو، بھاس، ملائیو، نپالی، بنگالی بھی بڑی تداد میں بولی جاتی ہیں قطر ایک اسلامی ریاست ہے جس میں شریعت کا قانون نافذ ہے یعنی تمام جرائم کی سزائیں اسلامی قوانین کے مطابق ہیں قطر ایک متلک بادشاہت ہے یہاں السانی خاندان کی بادشاہت ہے تقریباً تمام اختیارات امیر کے پاس ہیں جو ملک کا سربراہ ہے مجلس شوری کے پاس قوانین بنانے کا محدود اختیار ہے مگر تمام معاملات میں آخری فیصلہ امیر کا ہوتا ہے قطری قانون سیاسی جماعتوں کے قیام کی اجازت نہیں دیتا نہ ہی کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جس کا کام شہری حقوق یا حکومتی معلومات کے مطابق ہوں قطر اپنا سلانہ بجڑ منظر عام پر نہیں آنے دیتا قطر یونیورسٹی ملک کی سب سے پرانی اور بڑی یونیورسٹی ہے جو 1973 میں قائم کی گئی قطر میں سائنس صحافات، کمپیوٹر، میڈیکل اور دیگر دور حاضر کی جدید تلیم کام کرنے والے ادارے موجود ہیں قطر میں تلیم کی شرعہ 97 شریعہ 30 فیصد ہے قطر میں مسافروں کے آنے جانے کے لیے بس اور ریلوے کا وسیع اور بہترین نظام موجود ہے قطر میں ڈرائیونگ رائیڈ سائیڈ کی جاتی ہے قطر اور بہرین کو آپس میں ملانے کے لیے سمندر پر ایک سڑک تعمیر کی جا رہی ہے قطری حکومت کا دعویٰ ہے کہ 2022 کے فیفا ورلڈ کپ سے پہلے اس روڈ کو لوگوں کی آنے جانے کے لیے کھول دیا جائے گا حمد انٹرنیشنل ائرپورڈ ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ائرپورڈ ہے جو ہر سال پانچ کروڈ سے زائد مسافروں کو ہنڈل کرتا ہے حمد پورڈ قطر کی اہم بندرگاہ کا درجہ رکھتی ہے جو دوہا کے جنوب میں واقع ہے اس بندرگاہ کی تعمیر 2010 میں شروع ہوئی اور اسے 2017 میں سرکاری طور پر آپریشنل بنا دیا گیا یہ بندرگاہ دیگر ممالک کے ساتھ ایل این جی کی ایکسچینج کے لیے وسیع پیمانے پر صورت فراہم کرتی ہے قطر ثقافت میں دیگر مشرقی عرب ممالک کی طرح اسلامی ثقافت کا گہرہ اثر ہے قطر آٹھ مارکٹ میں دنیا کا سب سے بڑا خریددار ہے قطر کا نیشنل میوزیم اس وقت تمیر ہو رہا ہے جس کا سال 2019 میں افتتا کیا جائے گا 2015 میں قطر دنیا کا سولوہ بڑا ہتھیار درامد کرنے والا ملک تھا قطر کی روایتی خانوں میں چاول اور مٹن سے بنائی جانے والی ڈیس جسے خاص طور پر شادی کے ولیمہ میں مہمانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہد اون کا گوشت مچھلی بہت زیادہ پسند دیدہ خانوں میں شامل ہیں قطر کا سب سے بلند ترین مقام طبیب الحمیم ہے جو سطح سمندر سے 338 فٹ بلند ہے قطر کا موصہ موتدال اور انتہائی گرم سمجھا جاتا ہے گرمیوں میں درجہ حرارہ 40 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے اور کم سے کم 25 سیلسیس تک ہوتا ہے قطر میں اوست امبار 78 شارعہ 9 سال ہے قطر صحت پر اپنی جی ٹی پی کا دو شارعہ 2 فیصد خرچ کرتا ہے یہاں پر ایک ہزار افراد کے لیے 96 شارعہ ایک ڈاکٹر اور 96 شارعہ ایک بیٹ دستیاب ہیں اس ملک کی کرنسی قطری رحال ہے جو پاکستانی 36 شارعہ 42 روپوں اور انڈین 20 شارعہ 34 روپوں کے برابر ہے قطر ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ہے سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ایٹم ملکی ٹیک رکھ ہے قطر کا انٹرنیٹ ڈومین نیم کیو اے ہے اور کالنگ کورڈ پلس 974 ہے ملک میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے موبائل یوزر کی تداد 49 لاکھ 13809 ہے قطری کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بائیاں ہاتھ استعمال نہ کریں قطر میں رہائش کافی مہنگی ہے قطر کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کے پاس ریٹرن ٹیکرن ہوتل کی بوکنگ ہو تو آپ کو ویزا اون ہیئر مل جاتا ہے جس کی قیمہ 30 ڈالر سے 50 ڈالر تک ہوتی ہے دوستو یہ تھی میری قطر کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افضائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی آراز سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہ باندھ